مرج البحرین یلتقیان اس نے دو سمندروں کو چلایا دو دریاؤں کو چلایا یہ یلتقیان جو ہے حال بھی ہو سکتا ہے یلتقیان صفت بھی ہو سکتی ہے تو اللہ تعالی شانہو نے دو سمندروں کو چلایا جو ملتے ہیں یعنی اللہ جلالہ و آمن و آلہو نے دو دریاؤں کو اس طرح چلایا کہ دونوں کی دونوں مل کر ایک ساتھ چلتے ہیں ایک ساتھ بہتے ہیں تو دو دریاؤں ایک نمکین دریاؤں اور ایک میٹھا دریاؤں اللہ جلالہ و آمن و آلہو نے دو قسم کے پانی بنائے ہیں ایک پانی جو ہے میٹھا ہوتا ہے جو پینے کے کام آتا ہے اور دوسرے کاموں کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے مگر نمکین پانی پیا نہیں جا سکتا نمکین پانی سے پیاس بجانا مشکل نمکین پانی اگر کوئی زیادہ پی لیتا ہے تو پیٹ میں گڑڑ ہو جاتی ہے چونکہ سولٹ اندر چلا جاتا ہے ایک ہے نمکین پانی جو سمندروں کا اوشنز کا پانی ہوتا ہے اور دوسرا ہے میٹھا پانی کوئی کا پانی میٹھا ہوتا ہے ریور کا نہروں کا پانی میٹھا ہوتا ہے تو اللہ جلالہ و آمن و آلہو نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ اس نے دو دریاؤں چلائے دو سمندر چلائے یلٹکیان جو دونوں ملتے ہیں تو دنیا میں کئی خطے ایسے ہیں جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں دو اوشنز آپس میں ملتے ہیں دو سمندر دو اوشنز ملتے ہیں اور کئی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں دو نہریں ملتی ہیں اور کئی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں اوشن اور نہر ملتی ہیں سمندر اور نہر ملتے ہیں کئی جگہیں ایسی ہیں اور کئی جگہیں ایسی ہیں کہ جب برسات ہوتی ہے یا سمندر میں جوش آتا ہے اوشن میں جوش آتا ہے تو اس کا پانی جو ہے قریب کی کسی نہر پر غالب آ جاتا ہے یعنی پوری نہر کو پانی دھاپ لیتا ہے اور نہر جو ہے وہ سمندر کے اندر آ جاتی ہے تو ان سب کے بارے میں اللہ جلل جلالہ و آمن و آلہ یہ رشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہو نے دو دریاؤں کو چلایا مختلف جگہوں پر دنیا میں دو نہریں چلا ہی ایک ساتھ یا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں دو سمندر مل جاتے ہیں میں اپنے حضرت رحمت اللہ علی کے ساتھ جب سعود افریقہ گیا تھا تو کیپ ٹاؤن میں ایک جگہ ہے جسے کیپ پوائنٹ کہتے ہیں اور وہ ٹوریسٹ اٹراکشن ہے تو کیپ پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں دو الگ الگ اوشن آپس میں ملتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ دو چھوٹے سے تالاب بناو آپ چھوٹے سے تالاب جسے آپ گڑھا بھی کہہ سکتے ہیں چھوٹے سے دو گڑھے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان دو چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں فرق ہے یہ ایک تالاب ہے یہ ایک دوسرا ہے پھر جو ہے یہ انسانی قدرت سے باہر نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے دو گڑھے آپ نے بنائے ہیں چھوٹے چھوٹے دو تالاب آپ نے بنائے ہیں تو بیچ میں سے زمین کو ہٹا دو کھوڑ کھوڑ کر اور دونوں کو ایک بنا لو جب دونوں کو ایک بنا لیں گے تو تھوڑی دیر میں ادھر کا پانی ادھر اور ادھر کا پانی ادھر مل جائے گا اور آپ کو پتا نہیں چڑے گا کہ یہاں کوئی حد فاصل ہے تو دو اوشن ملتے ہیں وہاں کئی پوائنٹ پر ادھر بھی بہت بڑا اوشن سی پر ادھر بھی سی دو سی آپس میں ملتی ہیں دو اوشن ملتے ہیں تو جب میں دیکھنے کے لئے گیا تھا جس دن میں گیا تھا سعود افریقہ کا موسم بھی بہت اچھا ہوتا ہے حضرت بھی ہمارے ساتھ تھے تو جب ہم دیکھنے کے لئے گئے تھے تو اس وقت جو ہے موسم بھی بہت اچھا تھا اور سن شائن تھا تو ایک طرف کے اوشن کا رنگ جو ہے وہ سبز تھا گرین تھا اور دوسری طرف کے اوشن کا جو رنگ ہے وہ بلو تھا پانی کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہوتا یہ ماحول کے اثر کی وجہ سے اس کا ایک رنگ بن جاتا ہے ورنہ پانی کا خود کا کوئی رنگ نہیں ہوتا اور وہ دونوں طرف کی لہریں جو ہے وہ آتی ہیں اور آکر کے ایک جگہ پر ملتی ہیں اب تھوڑی دیر کے لئے سوچیں کہ ادھر بھی سمندر ادھر بھی سمندر اور بیچ میں دیوار نہیں لیکن آپ جب وہ کئی پوائنٹ پر کھڑے ہو کر کے دیکھتے ہیں تو دائیں طرف آپ کو گرین کلر نظر آتا ہے تو بائیں طرف آپ کو بلو کلر نظر آتا ہے اور آپ کو بیچ میں وہ پوائنٹ نظر آتا ہے جہاں دونوں طرف کی لہریں ملتی ہیں اور مل کر کے ایک دوسرے میں ایسے گستی ہیں اور گست کر کے پھر نکل کر ایسی الگ ہوتی ہیں تو یہ جو آپس میں ملتے ہیں دونوں سمندر تو ایسا تو ہونا چاہیے نا کہ دس پندرہ بیس منٹ کے بعد وہ ملنے کی جگہ تھوڑی باہی طرف چلی جائے ملنے کی جگہ تھوڑی دائی طرف چلی جائے اور مرور ایام کئی سو سال گزرنے کے بعد تو یہ ملنے کی جگہ کئی سے کئی ہو جانی چاہیے اول تو یہ کہ جیسے میں نے وہ گھڑے کی مثال دی تالاب کی مثال دی تو ان دونوں کو اس طرح مل گھل جانا چاہیے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ بھئی تو سمندر ہے لیکن نہیں وہاں لکیر نظر آتی ہے آپ کو لکیر باقائدہ اتنی موٹی لکیر وہ پانی کے ٹکرانے کی وجہ سے وہ ببلز وغیرہ ہوتے ہوں گے تو وہ سفید سفید لکیر آپ کو نظر آتی ہے اور وہ لکیر وہاں سے ہٹتی نہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے دو سمندروں کو چلایا یل تکیان جو ملتے ہیں تو اپنی اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں دونوں مگر ملتے ہیں اور بینہما برزخن ان کے درمیان ایک آڑ ہے ایک پردہ ہے یہ آڑ اور پردہ کیا ہے لکڑی کا پردہ ہے کپڑوں کا پردہ ہے سٹیل کا پردہ ہے نہیں یہ اللہ جللہ جلالہ وعام منوالہ کی قدرت کا پردہ ہے ایسا پردہ جو نظر نہیں آتا بینہما برزخن ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے لائب غیان اور اس پردے کی وجہ سے لائب غیان وہ دونوں وہ دونوں سمندر حد سے آگے نہیں بڑھتے ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے حد سے آگے نہیں بڑھتے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ کہ ادھر والا ادھر والی کی ٹیریٹری کو نہیں لیتا اور ادھر والا ادھر والی کی ٹیریٹری کو نہیں لیتا یہ اپنی جگہ پر رہتا ہے یہ اپنی جگہ پر جو حد ہے ان کی اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ادھر والا دائی طرف والا بائی طرف والے سمندر پر ایسا اس حصے پر ایک فٹ دو فٹ تین فٹ تک کوئی تغیر لائے اور اس کے خصوصیات میں فرق لائے یہ نہیں کر سکتا یہ دائی طرف والا تھنڈا ہے تو وہ تھنڈا رہے گا باہی طرف والا گرم ہے تو وہ گرم رہے گا دائی طرف والا زیادہ نمکین ہے باہی طرف والا کم نمکین ہے تو ایسا ہی رہے گا دائی طرف والا نمکین ہے باہی طرف والا میٹھا ہے تو باہی طرف والا میٹھا ہی رہے گا دائی طرف والا نمکین ہی رہے گا ادھر کی موج اگر اس میں گسی اس میں گسی تو اس کی موج جہاں ہے وہاں سے آپ پانی لوگے تو آپ کو نمکین نکلے گا اور جہاں اس کی موج نہیں ہے اور ہاتھ مارو گے تو وہاں سے میٹھا لگے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کو نظر نہ آئے کہ کونسا کہاں ہے لیکن اگر آپ یوں ہاتھ مارو گے تو میٹھا نکلا دوسری مرتبہ ہاتھ مارو گے تو وہی سے آپ کو لگا گی یہ نمکن نکلا تو یہ اللہ تعالیٰ ملاتے ہیں اور ملانے کے بعد پھر ان دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر زیادتی نہیں کرنے دیتے زیادتی کا معنی یہی ہے کہ حد سے آگے مت بڑھو تو اپنی تیریٹری میں رہو اور تم جو ہے تو اس کو مغلوب نہ کر اور تو اس کو مغلوب نہ کر تو اس کی میں نے یہ کہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو میٹھے سمندر دو میٹھے سمندر کا پانی بھی دو میٹھے میٹھی نہرے دو نہرے ایک ساتھ چلتی ہیں اور ایک ساتھ چلتی ہے ہو سکتا ہے کہ دکھنے میں کسی کو ایسا لگے کہ دونوں آپس میں مل گئے ہیں لیکن نہیں ملتے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس کی باقیدہ تحقیق کی تحقیق کر کے انہوں نے دیکھا کہ یہ عجیب و غریب چیز ہے کہ پانی جیسی مائے چیز پتلی چیز لطیف چیز باریک چیز جسے ایک دوسرے کے ساتھ مل جانا چاہیے لیکن مل نہیں رہی ہے یہ ملتی نہیں ہے اور پھر ان کو قرآن مجید کی آیت معلوم ہوئی تو اس قرآن مجید کی آیت کو پڑھ کر کے اور معلوم کر کے مسلمان ہو گئے بڑے محقق تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میٹھے پانی کی نہریں ساتھ ساتھ چلتی ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرحلے پر دونوں آ کر مل جاتی ہیں مل کر کے چلتی ہیں اور آگے جاگر کے دونوں الگ ہو جاتی ہیں کبھی دو سمندر آپس میں ٹکراتے ہیں اور ملتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو میٹھی نہر ہے اس کے اوپر سمندر کا پانی غالب آ جاتا ہے تو جب غالب آ جاتا ہے اور اوپر رہتا ہے اس کا پانی تو اوپر سے پانی لیتے ہیں تو نمکین ہوتا ہے اور اگر کسی کو ہمت ہو اور ڈائیو کر کے اندر جاوے اور نیتے سے نہر میں سے پانی نکالے گا تو وہ اسے میٹھا لگے گا تو اس کی بہت ساری مثالیں پوری دنیا میں آپ کو مل سکتی ہیں مگر یہاں حضرت مفسرین نے بطور خاص جو بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ جلل جلالہو آمن والہو یہ قدرت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہو دو سمندروں کو دو دریاؤں کو چلاتے ہیں یعنی ایک کڑوہ اور ایک میٹھا ایک نمکین اور ایک میٹھا مرج البحرینیل اور وہ دونوں ملتے ہیں کسی جگہ ساتھ مل جاتے ہیں اوپر تلے ہو جاتے ہیں اور بینہوہ برزخ اللہ بغیان ان دونوں کی درمیان ایک آڑ ہوتی ہے اور یہ دونوں ایک دوسری پر زیادتی نہیں کر سکتے حد سے گزر نہیں سکتے تو اللہ جلالہو آمن والہو یہ رشاد فرماتے ہیں یہ ہماری قدرت اور کمال کی بھی نشانی ہے اور یہ ہماری انام اور احسان کی بھی نشانی ہے فَبِئَيَّ عَلَائِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ اے انسو جن تم اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے اور اپنے پروردگار کی قدرتوں میں سے کس کس کا انکار کروگی موسیقی موسیقی